ہماری بڑی خراب ہوتی جاری ہے ایک ایک پوائنٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ پائیں گے کہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ یہ کہیں گے کہ جو نولیج اس ویڈیو میں آپ کو ملی ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں بلکہ یونیک ہی ہے یونیک بھی ہے اور وہ باقی جتنی بھی آپ کے پاس انفورمیشن ہے وہاں سے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنی پاچن کریہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے لیے پاچن کریہ آپ فرینڈ سے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کیونکہ جتنے بھی ہمارے سسٹم ہے ٹیشوز ہے سیل ہے اورگن ہے اگر انہیں کہیں سے بھی انرجی آئے گی تو انشید روپ سے جو بھی ہم کھاتے ہیں اس سے جو انرجی ہمارے بلڈ میں جاتی ہے ہماری بوڈی میں جاتی ہے اسے ہی کام چلتا ہے لیکن اگر یہی سسٹم ہم نے فیل کر دیا یہی سسٹم ہم نے قراب کر دیا تو پھر کیسے کام چلے گا آپ کے بہت سارے لوگوں کے کومنٹ آئے کہ میں ایک بار پھر اس کے اوپر ویڈیو بناوں اور کئی لوگوں نے مجھے کول کر کے اپنی پروبلم بھی بتائی ہے دو تین لوگ مجھے ایسے ملے ہیں ابھی ریسینٹلی ایک نے مجھے کہا کہ سب میں کتنی بھی گولیاں کھالوں کتنا بھی میں چورن اور ایمین آئیورویدیا کی گولی کھالوں میرا پیٹ ساف نہیں ہوتا ایک لیڈی مجھے ملے انہوں نے کہا ہے کہ سب مجھے پیٹ میں ہی میرا سٹول بلکل پتھر ہو جاتا ہے اور مجھے دس دس دن تک کونسٹی پیشن رہتا ہے یاد رکھے گا جگر یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو میں جانتا ہوں آپ کے سر میں درد ضرور ہوگا آپ کو ایلرزیز ہوگی ایک آدوٹو ایمیون ضرور ہوگا چہے وہ تھائرائیڈ ہو چہے وہ بالوں کا گرنا ہو یا اسکن ڈیز ہو آپ کو تھکان جرور ہوگی اور آپ کا موڈ بھی خراب ہوگا بار بار آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آئی آخر کیا ہو گیا پورے دن میں اچھے ٹونک بھی پی رہا ہوں گولیا بھی پڑھیا کھا رہا ہوں لیکن آخر میں اپنی زندگی کو پڑھیا کیوں نہیں جی رہا ہوں اس کے پیچھے آپ صحیح طریقے سے اپنی ڈائجسٹیو سسٹم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس طرح سے ایڈوکیٹ کروں گا کہ آپ کو جڑ کا پتا چل جائے ید پی بہت ساری پیتھی میں جڑ کو نہیں پکڑا جاتا صرف سمٹم کو پکڑا جاتا ہے اور انہی سمٹمز کو ہم پورا کرنے کے لیے ویبن پرکار کی دوائی کھا لیتے ہیں جبکہ اگر ہم اپنی تھوڑی سی سوچ کو بدلے تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں پہلی چیزیں سپرینٹس کے آخر ڈائجسٹیو سسٹم اگر ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں جیسے ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے اگر ہمیں کہوں ایمیون سسٹم تو اس میں ہمارے ایمیونٹی کے سیلز ہیں ایمیونٹی میں ہماری سکن بھی آتی ہے سپلین بھی آتا ہے ہمارا سلائیوہ بھی آتا ہے اسی طرح سے اگر میں مسکولر اور بانز کا ایک سسٹم لوں تو یہ ایک سسٹم ہو گیا اسی طرح سے اگر آپ ڈائجسٹیو سسٹم کی بات کریں گے تو صرف اس میں پیٹ نہیں آتا یہ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں سب لوگ اور اس پیٹ میں یا تو ہم کئی بار انٹسٹ بھرتے رہتے ہیں یا پھر ہم کبھی کبھی بہت سارے چورن یا پیٹ ساف کرنے والے لیکویڈ ڈالتے رہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں بس یہ پیٹ ہوگا کچھ یاد رکھے گا یہ پورا کا پورا سسٹم ایک طرح سے جاگرے توستہ میں ہے اور اس میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں ایوین سات سے زیادہ پلیئرز انوالو ہیں اب آپ کہیں گے سات پلیئر انوالو ہیں ان کا تو نہیں پتا ان کا اگر نہیں پتا تو یہی تو غلطی آپ کر رہے ہیں یہی سے تو آپ کو پتا چلنا چاہیے پہلا یاد رکھے گا آپ کا جو پلیئر ہے ڈیجیسٹی سسٹم کا وہ آپ کا سلائیوہ ہے آپ کے سلائیوہ میں ہی یاد رکھے گا ڈیجیسٹیو گلینڈ سے یہاں پر اور جیسی آپ کھانا کھاتے ہیں امیڈیٹلی آپ کا سلائیوہ اس کھانے کو پچانے لگتا ہے یہاں پر پہلی گلتی آپ کیا کرتے ہیں پہلی گلتی یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ آپ اسے اچھی طرح سے نہیں چباتے ہیں اور اگر اسے پروپرلی آپ چبانا شروع کریں تو آپ کا پاچنگ لیا یعنی کہ آپ کا ڈیجیسٹن یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو سچمجھ میں نہ تو کسی چورن کی عوشکتہ ہے یہاں پر اس والے سلائیوہ کے لیے اور کمال کی بات ہے کہ جتنا بھی آپ کا کاربوہائیڈریٹ ہے اسے پچانے کے لیے تو سلائیوہ ہی تو کام کرتا ہے لیکن ہم یہ مال لیتے ہیں تک REMEIN ہی تک نہی نی پیٹ اگر خراب ہے تو بس پیٹھ کو ساپ کرنے کی دوائیے ہونی چاہیے यو mail میں اگر آپ کو salive salive slyvery amylase کی بات کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کام کرتا GUY بار پھر کہتے ہیں سر salive میں جو آپ کی کام نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کام کر رہی اب تک کیوں کام کر رہی تھی پہلی دو بات یہ سنجھ لیجئے کا جیون میں کہ اب تک شریر آپ کا کسی کام کو کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک decision لیا کہ وہ اب اس کام کو نہیں کر رہا سوچنے والی بات ہے اب کیوں نہیں کر رہا آخر اس نے ایسا کہ decision کیوں لیا ابھی آپ کے پریوار کے صدق سے صحیح اچھی طرح سے کام کر رہے تھے اچانک ایک پریوار کے صدق سے جو بہت ہی main ہے اچانک اس نے کام کرنا بند کر دیا نہ وہ کام پر جاتا ہے نہ وہ کسی سے بات کرتا ہے نہ وہ آپ ایمین کہیں کوپریٹ کرتا ہے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ decision کیوں لیا آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس چیز کو تو آپ نے ڈھونڈا نہیں اور ہم صرف اور صرف امرجنسی کو اب بیسیکلی ہنڈل کر رہے کہ اس کی وجہ سے جو نقصہ نورہ وہ کہاں کہاں سے کہاں کہاں سے پورا کرے بھائی اس آدمی سے بھی تو پوچھ لو بھائی اسی اپروچ کی میں بات کر رہا ہوں تو دوسری بات ہے کہ اگر یہ کام نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کام کر رہا میں ابھی بتاؤں گا لیکن اس کے بعد آپ کا کھانا کہا جاتا ہے جیسے آپ اس کو نیچے لیتے ہیں تو اب آپ کا کھانا پیٹ میں جاتا ہے یہاں پر آپ کے گیسٹرک جوسیز شروع ہو جاتے ہیں جس کو آپ پانچن کے جوسیز کہتے ہیں یہ یہاں پر جوسیز ہیں اور یاد رکھے گا یہ بیسیکلی ایسی ڈک ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کہ جو کھانا آپ نے یہاں پر چبایا ہے اور اس کا ڈائیجیشن شروع ہو گیا ہے یاد رکھے گا یہاں پر آ کر گلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی پروسس شروع ہو جاتی ہے یہاں پر اگر آپ کے گیسٹرک جوسیز اچھی طرح سے نہیں نکل رہے ہیں پہلے تو نکل رہے تھے اب کیوں نہیں نکل رہے ہیں یا پھر زیادہ نکل رہے ہیں جس کو آپ ایسی ڈیٹی کہتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آخر یہ بوڈی نے ایسا ڈیسیجن کیوں لیا بوڈی ویسا ڈیسیجن کیوں نہیں لے رہی جو بلکل ٹھیک ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں آپ بھی ریسپونسیبل ہیں نیکی آپ کے گیسٹرک جوسیز تیسری چیز ہے پرینڈز یہاں پر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے بائل جوسیز ہیں جن کو آپ کے لیور بناتا ہے لیور کو جیسی پر جلتا ہے کہ آپ کے گیسٹرک جوسیز ہو گئے ہیں کھانے کے آتے ہی امیڈیٹلی وہ بائل جوسیز کو یہاں پر سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر لیور کا کام ہے اگر یہ نہیں بن رہا ہے تو کیوں نہیں بن رہا ہے اور چوتھی چیز یہاں پر آپ کو یہاں تک پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس پینکریہ پینکریہ جو ہے یہاں پر آپ کے کچھ جوسیز کریٹ کرتا ہے اور اسے ہم پینکریہٹک انزائیمز کہتے ہیں اور یہ مانتی ہے میڈیکل سائنس یہی تک کہ یہی چار چیز ہیں ان کو ٹھیک کر لو لیکن وہ کئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ رکھا یہیں پر بڑی گڑ بڑ ہو رہی ہے میں کسی پیتھی کی کوئی برا ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کس طرح سے چیزیں کلیر ہونی چاہیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ چاروں ہی ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیجیسٹیو سسٹم ہے نہیں دیجیسٹیو سسٹم اس کے پرے بھی ہے اس کے پرے میں پہلی بات لے کے چلتا ہوں اس کے پرے آپ کی جو آتوں کی مومنٹ ہے پیریسٹالٹک مومنٹ جو آگے کھانے کو دھکیلتی ہے اگر وہ نہیں دھکیل رہے یہ تو سارا کا سارا کھانا اور سٹول وہیں پڑا رہے گا یہ تو لوگوں کو پروبلم ہے گھنٹو گھنٹو تک بیٹھ رہتے ہیں ٹوئیلٹ میں کیوں کیوں کہ آتے ان کے کام ہی نہیں کر رہی ہے جبکہ ان کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں لیکن آتوں نے اپنی جو مومنٹ ہے وہ روک رکھی ہے یا بہت کمجور ہو گئی ہے تو جس کو ہم انٹیسٹائن مومنٹ کہتے ہیں اس کو ہم پیریسٹالٹک مومنٹ کہتے ہیں یہ میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اسے سمجھ لیں کسی اور ویڈیو میں بھی میں نے اس کی بات کرئے اگر یہ آپ کے پاس کام نہیں کرے تو لوگ کیا کرتے ہیں ایسے میں آپ کو ایک بہت بڑا گیم کھیلنا پڑتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی دوائی دے دی جاتے ہیں جس سے وہ سٹول باہر پھینکا جائے اور وہ ایک نیچرل پرکریہ نہیں ہے اس سے آپ اپنی آتوں کا نقصان کر رہے ہیں بیسیکلی آتوں کا یہ کام تھا کہ وہ باہر پھینکے اگر آپ کسی اور چیز کی وجہ سے کسی اور ایسیڈ آپ نے دے دیا یا پھر آپ نے کسی ایسے پروڈکٹ کو دے دیا کہ جس سے اس کو آتوں سے روجانہ ملک کو باہر پھینکنا پڑ رہا ہے تو آتیں اپنا کام کرنا بند کر دیں گے یاد رکھے گا پہلا رول ہے یہ ہماری بوڈی کا ہاں امرجنسی میں یہ بلکل جروری ہے کہ بھئی آپ بیمار تھے آپ کو انٹی بیوٹک کھا ہے آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تو اب کچھ تھوڑی سی سپورٹ لے لیتے ہیں لیکن آپ بلکل نورمل عوستہ میں سپورٹ پر ہی جندہ ہے تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ اکسیجن لگ رہی ہے لائف میں صرف اکسیجن یہاں لگتے ہیں لیکن ہمارے سسٹم میں تو اکسیجن لگ رہی ہے یہ بھی ہمارے یہ بھی ہمارا پارٹ ہے تو یہ ہمارا پانچھوہ پارٹ ہے یہ آپ کو نہیں بتا جاتا چھٹا پارٹ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ میں سے ایک ہے وہ ہے آپ کی گٹ لائننگ یاد رکھیں گٹ کے اوپر جو آپ کی لائننگ ہے جو یہ تیہ کرتی ہے کہ آپ کے کھانے کے بعد کون سا جوس بلڈ میں جانا ہے اور کون سا سٹول کے ساتھ باہر جانا ہے آپ کی گٹ لائننگ اتنی انٹریجنٹ ہے اتنی انٹریجنٹ ہے کہ یہ چھلنے لگا رکھی ہے اور یہ کتنی ہے ایک میلی میٹر کو ایک لاکھ سے بھاگ دو گئی جتنی موٹائی کی ہے تو سمجھ لی گئے کہ اتنی موٹی صرف یہ جللی ہے اور اس جللی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو اتنا گیان ہے کہ آپ اس کھانے میں سے کون سا جوس کو یہ بلڈ میں لے جا کر آپ کی بوڈی کو فیڈ کرے گی طاقت دے گی اور کون سی چیز کو یہ پوری طرح سے اسٹول کی طرف فینک دے گی کہ یہ نہیں چاہیے اتنی انٹریجنٹ ہیں آپ کئی بار تیچر کہتے ہیں آپ پہ میتھامیٹکس نہیں آتا کئی بار سوچیں اگر وہ کتنی انٹریجنٹ ہے آپ ہی تو ہیں وہاں پر بھی لیکن کئی بار اس گٹ لائننگ کو ہم انفلیمڈ کر دیتے ہیں اور کئی بار ان میں چھید ہو جاتا ہے اور یہ گٹ لائننگ اس سمجھ پوری طرح سے برباد رہتی ہے کئی بار کھانے کا جو زہر ہے وہ آپ کے بلڈ میں جاتا ہے جب آپ کا ڈائیزیشن خراب ہوتا ہے کیونکہ ڈائیزیشن خراب ہونے کیونکہ گٹ لائننگ ہو سکتا ہے آپ نے بہت سارے بیکار کا کھانا کھایا جنگ فورڈ یا بہت سارا کولاز پیا ہو یا بہت سارے ڈرنک کیا ہو یا بہت سارے کٹکے چھپائے ہو ٹھیک ہے نا اور ایسے میں گٹ لائننگ میں جو چھید ہوئے ہیں ان چھید سے پار ہو کر آپ کا زہر اس کھانے میں سے جو بیکار کی چیزیں آپ کے بلڈ میں چلی گئی بلڈ میں آپ کا ویڈ بلڈ سیلز اور وہ ایک دم سے کنفیوج ہو جاتا ہے یہ کون آگے اور وہ کنفیوجن میں کیا کرتا ہے اٹیک اسی کو اٹو ایمیون اور الرجی کہتے ہیں یا پھر وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے جس میں بڑی بیماریاں ہوتی ہیں تو گٹ لائننگ کی بھی تو بات کریں اور اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ساتھ بھی چیز وہ ہے آپ کے مایکرو بیوم ان کو میں ہاں لکھ دیتا ہوں مایکرو بیوم مایکرو بیوم کیا ہوتے ہیں کبھی آپ نے سوچا آپ کے آنٹوں میں میں بار بار اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں مایکرو بیوم are the life of yours یہ مایکرو بیوم جس کو ہم سٹول فورمیشن کے کام آتے ہیں یاد رکھے گا یہ وہ بیکٹیری ہے جن کا اپنا برین ہے جن کی اپنی آرمی ہے جن کا اپنا ایمیون سسٹم ہے جن کا اپنا سیروٹونین بنانے کا طریقہ ہے یہ کسی بھی بیکار کے انفرمیشن کو لے کر امیڈیٹلی آپ کے مائنڈ کو پروگرام کر دیتے ہیں یاد رکھے گا جب جب آپ کا دماغ یا ڈپریسن یا موڈ خراب ہو رہا ہے پینک اٹیک میں آ رہے ہیں سمجھ لیجیے آپ مایکرو بیوم کے شکار ہیں even i was listening to a doctor called Paul i mean he is from Chennai and lives i think in America انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کا بلکل پیٹ بلکل خراب تھا اور اس پیشنٹ کا ماتر ویٹ ساتھیں تیس میں تیس کیلو and جب وہ اس کو فیکل ٹرانس پلانٹ کیا گیا سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ بیکٹیا کسی سوست ویکتی سے لے کر اس کو ٹرانس پلانٹ کیے گیا اس کی یہاں تو میں immediately that patient got her i mean weight normal اور انہوں نے کہا کہ وہ پورے نورمل ویٹ کو جیا اور اس کی عمر بھی بدل گئی this is the power of your mycrobiomes تو یہ تو سب سے بڑا پارٹ ہے لیکن ان کو ہم نے neglect کر رکھا اور یہ سب چیزیں اگر خراب ہیں تو آٹھوی چیز اس سے بھی important ہے یہ بتائیے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے چلو میں بتاتا ہوں آٹھوی چیز friends اس سے بھی important ہے اور آٹھوی چیز کا نام ہے یاد رکھے گا یہ آخر کیوں خراب ہوئی ہے یہ ایک ہی چیز سے خراب ہوئی ہے کہ یہاں تک ان کے اوپر اب proper information نہیں جاری ہے proper information proper information کا مطلب کیا ہے کہ انہیں deprived کر دیا گیا ہے ان کے پاس کمی آگئی ہے ان کے اپنی کاریے ویدھی کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں اس کو چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہے اور پتہ ہے آپ کو اس کو کیا چاہیے یہاں پر medical science پڑھاتی ہے پر اس کے ساتھ وہ relate کرنا چاہیے وہ سمجھنے کی کوشش کریے گا آپ کا جو blood ہے اس کا بڑا part اس کا major part پتہ ہے کہے کے لیے بنا ہے آپ کے پاس blood ہے نا پاچھے لیٹر اس کا بڑا part کہاں بنا ہے کس لیے بنا ہے can you believe یاد رکھے گا اس کا بڑا part بنا ہے صرف آپ کے digestive system کو information دینے کے لیے اور digestive system میں کیا کیا ہے سب چیزیں یعنی کہ آپ کی مائکرو بیوم تک آپ کی آتے ہیں آپ کا لیور آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی گال بلیڈر آپ کی salivary glands ٹھیک ہے نا آپ کے باقی جتنی بھی system امین پہن کریا یاد رکھے گا یہ سب system ہے اور سارا کا blood کا بڑا part یاد رکھے گا support کرتا ہے اس digestive system کو اور جب بھی یہ blood اس system پر نہیں جاتا یا یہاں اس کی کمی پڑتی ہے اس سمیں یہ ترہی ترہی مام مچاتے ہیں یہ قرائی کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں بچا لو اور یہ اپنا کام کرنا بھول جاتے ہیں ہر ایک gland جب اسے جو بھی information ملے گی اگر اسے کمی کی information مل رہی ہے تو بھائیہ وہ کمی میں ہی جیے گی آپ کے digestive glands جو ہیں گرنتیاں وہ اپنا کام کیسے کریں گی جب انہیں پوری کی پوری feedی نہیں یاد رکھے گا یہاں اس کے پرے جو چیز ہے وہ سمجھ نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو آٹھویں چیز ہے وہ ہے آپ کا mind اگر آپ کے mind میں کوئی بھی stress ہے اگر آپ کے mind میں کوئی بھی تناو آگیا چاہے وہ تناو باہر سے ہو تناو یاد رکھے گا گلت کھانے 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 جو سسٹم ہے وہ نہیں جانتا کتنا لکویڈ نکال لاتا کتنا گیس ٹرک کتنا بائل وہ confusion میں ہے اور اس confusion میں جو آپ کے گٹ لائننگ اور آپ کے مائکرو بیوم یعنی آتھوں کے بیکٹریہ مل کر آپ کے برین کو ایک information بھیجتے ہیں we are in problem یہ information بلکل ویسی ہی کتاب کے نصار جیسے آپ کو تنا آجاتا ہے کہ بچہ فیل ہو گیا تنا آجاتا ہے کہ آپ کی نوکری چھٹ گئی تنا آگیا کے سامنے نیچے کریڈٹ کارڈ والے لٹھ لیے کھڑے ہیں اور یہ جو تنا آتا ہے اس سمی جب آپ کی بیچائنی آتی ہے وہی بیچائنی آپ اس سمی اپنی بوڈی کو دے رہے ہوتے ہیں اس کھانے سے یاد رکھے گا تو تنا یا تو آپ کچھ کھایا ہے یا آپ کچھ سوچ رہے ہیں اس تنا کے کارن یاد رکھے گا اس تنا پہلا رول ہے کہ یہ ہمیشہ blood کو digestive system سے ہٹا دیتا ہے اور یہ blood کو سمی آپ کی muscles میں بھیجتا ہے ہاتھوں پیروں کی تا کی آپ لڑے یا فاغ یں fight and flight mode تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتھ چیزیں پڑی ہیں یہ کس چیز سے کنٹرول ہو رہی ہیں صرف دو چیزوں سے آپ غلط کھانا کھا رہے ہیں اور دوسرا آپ غلط سوچ رہے اب اگر آپ اپنے پیٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو یاد رکھے گا جو اوٹ پٹانگ آپ بار 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 سسٹم کو پیٹ کو صاف کرنا ہی آپ ڈائیجیشن مانتے ہیں یہ آپ کا میت ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے خود کے ساتھ بچاؤ اس پیٹ کو کیونکہ ایک بار میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں اس پتا ایک دن میں گھر پر گیا اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی آتے پوری طرح سے کچھ بھی چیزوں کو نہیں پچاتے یا تو وہ ریٹین کر لیتی ہیں کھانے کو تین تین چر چر دن تک یا پھر پیچس لگتی یعنی کہ لوس موشن یعنی کہ اس نے کئی سالوں سے نورمل اس ٹول کو پاس ہی نہیں کیا آئی سیٹ تم کیا کر رہے ہو تو اس نے یہ مان رکھا ہے سارا کام دوائیاں کر دیں گی بھئی دوائی نہیں کرے کہ تمہیں کرنا ہوگا اور لیجیے گا یہ بھی ویڈیو ایک گفٹ ہے آپ کے لیے یاد رکھ نا ایک گفٹ ہے میری بک جو فری میں ہے آپ کے لیے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہندی انگلیس اور گجراتی میں اس کا نام ہے چمتکاروں کے دیوتا کو کیسے جاگرت کرے اور تین وقشو پہ دو دو گھنٹے گی جس میں خوب ایکسرسائز کر آؤں گا یونیک ایکسرسائز ہیں یونیک ہیں پوری طرح سے کوانٹ میلنگ میرے کل ریٹ ڈرن ڈیل یور مائنڈ تین وں کھانے کی طریقے کی بات ہو گی میں دونوں چیزوں کو بتا دیتا ہوں پہلی چیز یاد رکھے گا اگر آپ پیٹ خراب ہے اور آپ ایک بہت بڑے پہلوان کسان نہیں ہیں آپ ملک پروڈکٹ کو کم سے کم 75% کٹ کر دو اور چھوڑ دو گے تو کچھ نہیں بگڑے گا ملک پروڈکٹ یاد رکھے گا اگر آپ پیٹ کے جرسی بھی بیمار ہے تو آپ کے پیٹ کے آتوں میں موس بن رہ جاتا ہے اور یہ موس جہاں پر بیماریاں اور کینسر جمع ہو جاتی ہیں پہلی بات ہے ملک کی دوسری بات جب بھی آپ کھانا کھائیں اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھے گھنٹے بعد تک پانی بلکل نہ پیئیں کھانے کے بیچ میں بلکل بھی پانی نہ پیئیں کیونکہ اس سمیں جب آپ کھانے کی نیوٹرل ہو گیا اور وہ سڑتا رہے گا دوسری تیسری چیز جب بھی آپ کھانا کھائیں کیا آپ لمبی عمر جینا چاہتے ہیں میں تو جینا چاہتا ہوں مجھے پتا چل گیا تھا یہ 2001 کے آس پاس اگر آپ جیون میں لمبی عمر جی کر خوب کھانا کھانا چاہتے جرور دیکھ لیجے گا چیا سید آپ کے جیون کو پوری طرح سے بدل دے گا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب بھی آپ فروٹ کھائیں فروٹ کو ہمیشہ کھانے سے 20-25 منٹ پہلے تک کھانے کے بعد مت کھائیں کیونکہ فروٹ جو بھی آپ کھا رہے ہیں فروٹ ہمیشہ چھوٹی آت میں جا کر اپنے گلکوز کو اپنی شگر کو آئی میں ریلیز کرتا ہے لیکن اگر اس سے پہلے پیٹ بھر لیا تو پیٹ میں ہی اپنے گلکوز کو ریلیز کر رہا اور کئی بار آپ سلاد کبھی بکھا سکتے سلاد کے کوئی پروبلم نہیں اتنا سا بات ہے اتنی سی بات ہے اور ایک بات بتا رہا ہوں شراب کا پہلا رول ہے جیسے ہو جاتی ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر وہ ہمیشہ ایک چیز کو مانگتے اس کا نام ہوتا ہے نمک تو جو بھی چیز نمک آپ کو ملے وہ آپ کھانے لگتے ہیں اسی لئے یاد ایسی کھا رہے ہیں جس میں ایسیڈ پڑے ہیں وہ بڑے خطرناک ہے یاد رکھے پانی پوڑی کا جو پانی ہے نمک بڑا خطرناک ہے بنانے کے بنانتے سمیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے آپ کمپلیٹ شید کر دیتا اس سمیں لگتا ہے یہ بہت مجھدار ہوگا نہیں آپ بچھئے گا اس کھانے سے طریقے کی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ اس میں فائبر بہت ہونا چاہیے جتنا زیادہ فائبر ہوگا کیا اتنے سے کام چل جائے گا بلکل نہیں یاد رکھے گا آپ کی آنٹوں کی پریسٹالٹک مومنٹ کے لیے یہ دونوں چیزوں میں کوئی کام نہیں آئے گا اب آکر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی چورن آپ کی آنٹوں کی پریسٹالٹک مومنٹ کو بڑھا دے گلت بات وہ صرف اسٹومیلیٹ کر سکتا تھوڑے دیر کے لیے یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ کا ڈوپامین کی گولی کھلانے لگتے ہیں پھر آپ کہتے جی ڈوپامین سے بھی نہیں نکل رہا کیونکہ آپ نے گلنٹ تو ماری دی کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ چار مہینے اپنے ہاتھ کو نہ جائے گا جسے ہم فروزن شولڈر واکنگ اس میں جوگنگ اس میں یوگا اس میں جو بھی آپ جم کرتے وہ ہے یاد رکھے گا اس سے آپ کی آنٹھوں کے اندر پاور رہے گی مسکولر پارٹ ہے وہ بھی اور اسے اپنا کام کرنا آتا ہے دوسری بات آپ کو پانی خوب پینا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ لیٹر پانی میں اگر چم مچ آپ سی سولٹ کی ڈال لیں گے تو آپ کی بوڑی ہائیڈریٹ رہے گی یعنی کہ یہ پانی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پی آگ اگر نکل گیا نہیں یہ ہائیڈریٹ کر دے گا کالا نمک سی سولٹ سمدری نمک جو سب سے پہلے آپ کے پوروچ یا ہمارے مات پتا کھایا کرتے گھر میں آیا کرتا تھا میری تو بھرے میں بھڑھ کھدی پیسا کرتے تھے अब یہ پیسا آگیا ٹھیک ہے نا وہ آپ کے لیے میجک ہے دو چیزوں کو آپ فائبر کو خوب ڈالی کھانے کو 75% کر جنگ فوڈ اور جتنا بھی آپ شوگر کا فوڈ کھا رہے ہیں ان کی قوانٹیٹی کو 75% گھٹا دیجئے کیونکہ یہ آپ کے پیٹ کے لیے اچھے نہیں ہے اور کوئی بھی چیز جو پیٹ کے لیے اچھے نئی ہے سمجھ لیجئے گا ساری بیماری کے جڑ لے لیے لے کر آئی آشہ کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہے جو بھی آپ نے سیکھا مجھے بتائیے گا کومنٹ لکھتے رہیے گا میں انہیں پڑھوں گا اور آپ کے لیے نئے کنٹینٹ تیار کروں گا اپنا دھیان رکھے گا اور چار و گفٹ لے لیجے گا تھانکیو ویری مچ